راجستان کے بعد ڈلی ان سی آر میں بھی محلاؤں کی چوٹیاں کٹنے کے حیران کر دینے والے معاملے سامنے آ رہے ہیں ڈلی کے پاس گروگرام میں پچھلے تین دنوں سے لگاتار محلاؤں کی چوٹیاں کٹ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے معاملے ہریانہ کے باقی جلے میبات، ریواری اور مہندرگر میں بھی آ چکے ہیں حیران کر دینے والے بات یہ ہے کہ محلائیں اچانک ہی بھیوش ہو جاتی ہیں اور پھر جب بھوش آتا ہے تو ان کی چوٹیاں کٹے ہوئی ملتی ہیں پولیس بھی ان معاملوں کی تپیش میں چھوٹ گئی ہے اسی خبر پر تمام جانتاری کے لیے ہمارے ساتھ سوڑ چکے ہیں گروگرام سے ہمارے سمباد آتا محید کمار محید جی ہمیں بتائیں کہ یہ معاملہ کیا اور کیسے ہو رہا ہے دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو معاملہ ہے یہ جو پرگاؤں کا پرسانس ہے اس معاملے کو فیلال تو انجھسوا سے لے کر جوڑ رہا ہے کیونکہ اس چیز کو اس معاملے کے اندر ابھی تک کوئی فکتہ ثبوت نہیں ملے ہیں اور جو یہ معاملہ ہے اس میں پورا معاملہ اس طریقے کہے کہ اس میں مہیلاؤں کی چوٹی جو ہے وہ کٹ جاتی ہے اور مہیلہ جس وقت کی چوٹی کٹی ہے اس وقت مہیلہ بیوش ہوتی ہے مطلب کہ مہیلہ پہلے بیوش ہوتی ہے اور پھر جب اکتی ہے ہوس میں آتی تو اس کی چوٹی کٹی بھی ملتی ہے تو کسی معاملہ نے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے ایک اپنی کھڑکی سے رات کو کچھ بلی اندر آتی بھی نظر آئی ہے اور اس کے بعد اس نے میری چوٹی کو کٹ لیا ہے تو کہیں دوسری جگہ ہم بات کرتے ہیں تو کہنا ہے کہ کچھ لوگوں نے رات کو مجھے کچھ لڑکے نظر آئے ہیں اور ہماری چوٹی کو کٹ لیا ہے تو علیہ الگ راجوں سے علیہ الگ جگہوں سے علیہ الگ باتیں اس میں سننے کو مل رہی ہیں اور ابھی تک اس کے کوئی بھی صحیح نہیں سامنے آیا ہے کسی برکار کا جی مہیل جی یہ بتائیں کہ آپ کیا ججمنٹ دیتے ہیں اس کے معاملے یا آپ نے سماجی لوگوں سے بھی پوچھا ہوگا کہ یہ کس طریقے کا معاملہ مانا جا سکتا ہے ابھی تک کا دیکھیں ابھی تک اگر دیکھا جائے تو لوگ اس کو ایک اندرسوات ساتھ جوڑ رہے ہیں یا پھر کوئی شیطانی سکتے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو لوگ جو جوڑ رہے ہیں مگر اس میں اگر ہم اپنے جلہ دیگاروں کی بات کریں تو وہ اس معاملے کو اس معاملے کے بارے میں تو کچھ بھی کہنے کو تیار نہیں ہے وہ لوگ اس چیز صاف انکار کریں کیونکہ ان کے پاس تو کوئی تبوس نہیں ہے اس چیز کو لے کے جی جیسے دوسرے راجیوں میں بھی یہ ہو رہا ہے اب گرو گرام میں بھی ہو رہا ہے تو کالا جردو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کچھ دوسرے راجیوں سے ادھر آگیا ہے یا ایسا کچھ یہاں لوگ الگ سے لوگ ہیں یا کڑی جوڑی ہوئی ہے ان لوگوں کی دیکھئے دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو گھٹنائیں جو ہو رہی ہیں ساری گرامیل خیتروں کے اندر ہو رہی ہیں ابھی تک ایک بھی گھٹنا چہری چیتر سے نہیں ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جو گرامیل خیتر کے لوگ جو ہوتے تو وہ اس پرکار کے اندرسواس کو بڑھاوا دینے کا کام کرتا ہے نہ کہ اس کو ختم کرنے کا جی تو ہم اس میں یہ مان لے گئے یا ہمارے جو درشک ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ مانے کہ یہ کوئی تانترک کا ایسا کچھ چل رہا ہے نہیں نہیں یہ تانترک ویدیا کچھ طریقے کا کچھ بھی یہ نہیں ہے یہ جیسا کہ اندازت جو لگایا جا رہا ہے وہ اس کے اندر جو مہلہ ہیں وہ اپنی چوٹی کو خود ہی کاکتر اور پوپلر ہونے کے لئے یا پھر اپنے آس پاس کے ایرے کے اندرے کا اپنی الگ خوی بنانے کے لئے اس کے ایسی گھٹناوں کو انجام دے رہی ہیں کہ کیا گاؤں کے لوگ یا اس پرکار ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ اپنے آپ کو پاپلر کرنا چاہتی ہیں کہ گاؤں کے لوگ آپ لگائیے جتنے بھی گھٹنا ہے پورے دیش سے آ رہی ہیں کیا کوئی گھٹنا شہر سے کسی ایجوگیٹڈ فیملی کی یا پھر کسی ہائی پروفائل فیملی کی نہیں آئی ہے اس سارے کے سارے جتنے بھی گھٹنا ہے آ رہی ہیں ریوارڈی سے نارنول سے پٹوڈی سے گرگاؤں سے جہاں سے بھی آ رہی ہے اس سب کلونیاں چھوٹی کلونیاں یا پھر چھوٹے گاؤں یا بستی آئے ہیں ایک بھی بڑا سہر یا بڑی کلونیاں پھر بڑا کوئی سیکٹر نہیں ہے اس کے اندر تو یہ لوگ سوشل میڈیا کا جوانا ہے تو لوگ ایسی ویڈیوز بار بار سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور یہ جو گھٹنا ہے یہ اچھا بہان ہے لوگوں کا پوپلر ہونے کا جی تو ابھی تک یہ بتائیں کہ اس میں پرشاشن کس طرح اس کو لے رہا ہے پرشاشن کے اگر بات کرتا پرشاشن اس کو بھی کچھ بھی کہنے کے لئے تیار نہیں ہے جلہ پرشاشن کا دکھاروں سے جانکاری کے لئے بہت بہت دھنی آباد مہاری جی یہ تھے ہمارے سمباد جاتا گروہ برام سے جو جڑے ہوئے تھے وہ بتا رہے تھے کہ ایسا کچھ ابھی اس کو جو ہے کالا جادو سے یا اور دوسری گتیودیوں سے جوڑا جا رہا ہے تو جیسا کہ ہمیں جانکاری مل رہی ہے کہ محلاؤں کو ایک سایا دکھتا ہے اور محلائیں تو بے ہوش ہو جاتی ہیں اور جب ہوش میں آتے تو ان کی چوٹیاں کٹی ہوئی ملتی ہیں جی ہاں یہ کوئی بھوتیا کہانی یا فلم کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ آج کے آدمی سمی کی حقیقت ہے قریب ایک مہینے پہلے شوشل میڈیا پر چلی خبروں کے مطابق ابھی تک کیول راجستان میں اس طرح کی گھٹنائے سامنے آ رہی تھی کہ محلاؤں کی چوٹیاں اپنے آپ کٹ جاتی ہیں لیکن اب دیش کی راجدانی کے پاس پچھلے چار دنوں سے لگاتاری اس طرح کی گھٹنائے ہو رہی ہیں اور کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے بات کریں سائیبر سٹی گروگران کی تو یہاں پر شکروار رات سے شروع ہوا یہ معاملہ آج بھی ایسے ہی چل رہا ہے دراصل پہلا معاملہ شکروار کو رات قریب دک بجے دیم در سیڑی علاقے سے آیا جہاں پر لگ وقت پچاس ورشی محلہ سنیتا دیوی اپنے دھر میں کام کر رہی تھی اور اچانک بھیوش ہو گئی جس کے بعد اس کی چوٹی کٹی ہوئی ملی سنیتا نے ہوش میں آنے کے بعد بتایا اسے اپنے گھر کے دروازے پر ایک بزرگ ویقتی کھڑا ہوا دکھائی دیا جس نے لارنگ کی شرٹ اور کالے رنگ کی لونگی لپیٹے ہوئی تھی جبکہ اس کے ہاتھ میں جس شون تھا اس سچ کی ایک چھلک دکھنے کے بعد سنیتا دیوش ہو گئی اور اس کے بعد جب ہوش آئی تو اس چوٹی پٹی ہوئی ملی بینٹی آپ کا نام کیا ہے نام آپ کا نام بتا دے نام بتا دے کیا ہوا تھا کل راب باب کے ساتھ بتا دے باب باب آئیت ہوں کیا ہوا تھا کون بابا تھا کبتون کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ کل راب باب کے ساتھ میں کام کر رہی تھی میرے مجھے گھر آ رہا تھا گیٹ بند کرن گئی تو میرے دکھوں مارو پھر وہ اندر گوش ہو پھر میرے رسوئی میسے یہ ساڑھے ہاڑ بھی آئی ہے دکان سے گھر پہ کھانا بنانے کے لئے اور میں دکان پہ آگے بیٹھ گیا تھا انہوں نے کھانا بنایا اس کے بعد میں چھوٹے بچوں کے لئے دودھ گرم کیا اس نے دودھ گرم کر کے اس نے اپنے دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لئے یہ اپنے باہر آئی تو اس کو ایک مہاراج دکھائی دیا گئی بابا تھا جو لال رنگ کا کمیز پہ رکھا تھا کاری چدر اور باندھ رکھی اس کو دیکھ کے یہ گھبر آ گئی پھر وہ بابا گائب ہو گئے یہاں سے ابھی اس ماملے کو گھنٹے چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے کہ چھنیوہ رات قریب نو بجے پولیس کنٹرول روم کو سوچنا ملی اسی علاقے میں ایک مہلا کی چوٹی کٹ گئی سپنا نام کی بیس ورشی مہلا رات میں قریب نو بجے چھوچ کے لئے جانے کے لئے نکلی ہی تھی کی گر کے باہر کالے رنگ کے کپڑوں میں ایک مہلا دکھائی دی اور اس کے بعد سپنا بیوش ہو گئی جب سپنا کو ہوش آیا تو اس کی چوٹی بھی کٹی بھی ملی کل میں نے پورا تو نہیں دیکھا بھر ممی یہاں پہ ہم اوپر تھے پاپا ہے بھئیہ کو آواز مارے بھئیہ نیچے آیا آ کے دیکھے تو ممی بیوشتی بھئیہ کی آواز سن کے میں نیچے آئی تو ممی بیوشت گری ہوئی تھی پھر گلی کے آگئی اس وقت آپ نے کسی کو اندر آتے ہیں آپ نے دیکھا تھا نہیں کوئی نظر نہیں آیا آپ نے ممی چلائی تھی نہیں ممی کے تو کوئی آواز ہی نہیں آئی بالکل مجھے لگا سو رہی ہے ممی صاحب میں کیا مانتے ہیں کیا مانتے ہیں کس نے کیا ہے اتنا تو نہیں پتا با یہ پتا ہے کہ نظر بند ہو سکتا ہے کوئی کیونکہ یہاں پہ گلی میں بہت سارے لوگ تھے کسی کو کوئی آتے چاہتے نہیں دکھائے دیا یہی نہیں گروگرام کے پٹودی علاقے میں اس طرح کی دو گھٹنائے قریب دس دن پہلے ہو چکی ہیں ان میں سے ایک گھٹنا تو دن کے اوزالے میں بھری دوپیری میں گھٹی جب جوٹالا گام میں کرن نام کی محلہ اپنے گھر میں کپڑے دھو رہی تھی تو وہ اچانک بے صد ہو کر گر گئی جب اس نے نیچے جمین پر اپنے بال کٹے ہوئے دیکھے محلہ نے بتایا اسے ایسا محسوس ہوا کی دو ہاتھوں کی چھایا سی آئی اور اس کے بعد کیا ہوا کچھ پتا ہی نہیں چلا اسی پرکار پشپا نام کی محلہ کی چوٹی رات کے سمیں سوتے سوتے کٹ کی جس کا پتا اسے صوبے چلا اس معاملوں کی شکایتیں پولیس کو بھی لگ گئی جس کو پولیس نے دیلی ڈائری میں گرچ کر جانچ کرنی شروع کر دی دونوں انسیڈنٹس ہی بھنگٹ کھیڑی ایریا کی رورل ایریا کی ہیں اور وہاں سی سی ٹیو فوٹیج کی کوئی وہاں نہ ہی تو کوئی سی 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 ٹیو کیمرہ لگے ہوئے تھے اور یہ انسیڈنٹس دونوں کی دونوں جو گھرگاو میں ہی ہوں رورل ایریا میں ہی ہی ہے اور پولیس اپنی طرح سے پوری طرح سے پوری طرح سے ویریفائی کر رہے ہیں دیکھیں ابھی اس بارے میں ہم پوری طریقے سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اندرسواس ہے یا رومر ہے ابھی جب تک اس بارے میں تھوڑا کلیت نہیں ہو جاتا ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے اس میں کوئی کیس رزیسٹر کیے رہے ہیں نہیں ابھی کیس ریسٹیشن کی تو کوئی بات ہی نہیں کیا کہ اس میں نہ تو کوئی انہوں نے تو یہ کہا کہ وہ آدمی ہے یا کسی کا نام ہے یا کسی اور کا انہوں نے تو ایک طرح سے بس اپنا یہ آباس ہوا کہ ان کو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمیں وہ تو ایسے کہ جیسے ان کو آباس ہوا اور وہ ایک دم سے جو بھی ان کو آدمی اور دکھائی دیا وہ کچھ دیر کے لیے دکھائی دیا اور اس کے بعد سے وہ ڈیسائپئر ہو گیا تو پولیس نے تھی یہ کہ دونوں معاملوں کی تصدیق کے لیے دونوں کی ہی کمپلینڈ لے کر ان کی ڈیلی ڈائری میں انٹری کر دی گئی ہیں اور پولیس اپنے سیکریٹ سورسیز ہیں ان کے بھی ہیلپ لے کر اس معاملی کی پوری طرح سے جاج کر رہی اور بلکل انٹائر طریقے سے اس کی جاج کر دی گئی اس طرح کی بڑھ رہی گھڑناوں کے بعد آت پاس کی محلائیں اتنی جہشت میں آگئی ہیں انہوں نے اپنے بال چھوٹے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور کہہ رہی ہیں جب تک پولیس چھوٹی کرنے کے پیچھے کے رہیسے میں پردہ نہیں اٹھا دیتی تب تک محلائیں اپنے بال نہیں باندھے گی نمشکار میرا نام کلکا ہے میں ہریانا کے پاس ہیر آنڈا چوک کے پاس تھت دہ سینچری ریسٹرونر مینجر ہوں مجھے یہ سننے میں آیا ہے کہ کوئی انجان ویپتی رات کو جب عورتیں سوتی ہیں تو ان کی چوٹی کاٹ دیتا ہے اور اس کے وجہ سے ہمارے ہیں بڑا آتنگ فیلا ہوئے ہریانا میں اور اس خبر کو چلتے میرے گھر والے بہت زیادہ چنتت ہیں اور وہ میرے لئے اتنے گھر گئے ہیں کہ مجھے اس وجہ سے مجھے اپنے بال تک اٹھانے پڑے گا اور میں تب تک اپنے بال نہیں مامنگی جب تک مجھے ہی نہیں پتا چلے گا کہ اس سارے مامنے کے پیچھے کون ہے جب تک ہماری پولیس ہریانے پولیس اس تحت تک نہیں پہنچے گی کہ کون اس سب کے پیچھے ہیں اور اس بات کے لئے جل سے ہم ایکشن دینا چاہیے دھنے بات ٹھیک ہے